نوشکار میں ہوں محمد عاصف دولار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹیم نیشن فیلحال وقت خوشلہ ہے اپراد جگہ تجولی کو چھخاص کرنے کا سلطان پھر کے بلدی رائے پارا کے گرام پردہ نامن سونی کے پیتا جگہ ناد سونی کا ندھن ہو گیا لکھنو کے مجدانتہ ہسپیٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا اور یہیں انہوں نے آکھیوی سانس لی سلطان پھر میں بلدی رائے تھانا چھیت کے بردھورا گاؤں میں رہنے والے دیوی پرساد کے نام پر بجلی بھاگ نے مقدمہ لکھ ہوا دیا ہے دراصل دیوی پرساد پر بجلی کا بل بکایا ہے جس پر یہ کاروائی کی گئی ہے گھوڑا میں پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو کے خلاف جم کر پردرشن کیا گیا ساتھی بلاول بھٹو کا پتلا بھی پھونکا گیا وعدہ باد ریلوی سٹیشن پر مالگاڑی کی دو بوگی پلٹ گئیں جس سے بجلی کے کھمبے چھتی گرست ہو گئے فلحال تقنیقی ٹیم نے حالات پر کابو پانے کوشش شروع کر دی ہے لکھینپور کھیری میں تھانا تکنیا پولیس نے گاؤں نام کے آروپیوں گرفتار کیا ہے فلحال پولیس نے گاؤں کو جیل پھیز دیا ہے لکھینپور کھیری میں شہر کے صدہ چوراہے پر پاکستان کے رکشہ منتی بلاول بھٹو کا پتلا پھوکا گیا آروپ ہے کہ بلاول بھٹو نے پی ایم موڈی ایک خلاف ابھدرٹک پڑی کی تھی بریلی میں بدماشوں نے کینٹ تھانے کے نکٹیا پولیس چوکی میں گھس کر وشال نام کے سپاہی کو گولی مار دی جس سے وہ پوری طرح گھائل ہو گئے بریلی میں نکٹیا پولیس چوکی میں گھس کر سپاہی وشال گولی مارنے والے بدماشوں کو پولیس نے موڈبیڑ کے بعد دبوچ لیا دونوں بدماشوں کے پیر میں گولی لگی ہے بریلی میں فریدپور کے ایس ڈی ایم کالونی میں رہنے والے موکیش والمیکی نے اپنی دوست کے ساتھ مل کر دو لاوادس پلوں کے کان اور پونچ کار دی اتنا ہی نہیں ان دونوں نے شراب کے نشے میں پونچ اور کان کھا بھی لیا شاوستی میں اکانا بائی پاس پر موجود پرانے شنسائن اسکول کے پاس دو چوروں کو سریعہ چھوڑاتے ہوئے لوگوں نے پکڑ لیا لیکن نوکہ پا کر ایک چور فرار ہو گیا لکھنوں کے پراغ نارائن روڈ پر یازدان بیلڈر کی چھ منزلائی مارت کو گراتے وقت ملوے کا ڈھیر سیدھے نیچے آگیرا جس میں کئی گاڑیاں دھپ گئیں آپ کا ہماری خبریں کیسی لگیں اس کے بارے میں کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ ہماری خبریں فیس بک پر دیکھ رہے تو اس کو لائک اور فالو کریں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں